یہاں پہ ایک اور پوچھنا چاہوں گا مختصر سا سوال ہے مختصر سا جواب آگر آپ اس کا دے سکیں ابھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے جس طرح بتایا کہ 23 سال کی مدد اگر کوئی شخص اپنے نبوت کے دعوے کے بعد زندہ رہتا ہے تو وہ اس کی صداقت کا ثبوت کنسیڈر کی جائے گا تو کیا یہ کوئی بھی شخص اگر دعویٰ کر دے اور اس کے بعد 23 سال زندہ رہے کیا یہ اس کی صداقت کا ثبوت کافی ہوگا اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کر کے ایک بات کہتا ہے کہ خدا نے مجھے یہ وئی اور الہام کیا ہے اور وہ 23 سال تک اور زندہ رہتا ہے قرآن کریم کی سائیت میں جب انہوں نے چند باتیں اس وقت طرز کی تھی سارے جو اس کے پہلو ہیں جو شرائط ہیں ان کے مطابق اگر یہ کسی پر یہ بات چسپاں ہوتی ہے اور وہ 23 برس تک زندہ رہتے تو وہ سچا نبی ہے اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ آج تک کوئی بھی ایک نہیں آیا جتنے بھی مدعیانِ نبوت ہوئے ہیں جوٹے مدعیانِ نبوت یعنی جنہوں نے اللہ کی طرف کوئی بات منصوب کی اور کہ خدا نے انہیں یہ بات کے ہی ہے وہ اس آیت کی زد میں آئے ہیں اور جس کا شکار ہوئے ہیں سوائے حضرت مسیح مسلمہ السلام کا چیلنج ابھی آپ کے پڑھ کے سنایا ایک بھی وجود ایسا نہیں ہے جس نے 23 برس تک اس طرح دیکھیں بات یہ ہے قرآنِ کریم کی دوسری آیات میں اس بات کو اور رنگ میں بھی کھولا گیا ہے قرآنِ کریم یہ فرماتا ہے دو شخص بہت ظالم ہیں ایک وہ جس نے اللہ پر جھوٹے طور پر کوئی بات گھڑی خدا نے اس کو نہیں کہی اور وہ کہے خدا نے مجھے یہ کہی وہ ظالم ہے اور یا پھر اگر واقعتاً کسی کو خدا نے بات کہی ہے تو پھر جو اس کو جھٹھلاتا ہے وہ ظالم ہے اور ظالم کامیاب نہیں ہوتے حضرت مسیح محمود علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا اور کسرت سے آپ کے الہامات ہیں اور بار بار آپ نے یہ کہا کہ خدا نے مجھے یہ الہام کیا یہ وحی کی اس طرح اور موقع بقسم یہ باتیں ہیں اگر نعوذ باللہ آپ مفتری تھے تو اس آیت کی روح سے اور اس آیت کی روح سے آپ کا سلسلہ نابود ہو جانا چاہیے تھا اور آپ خدا کی گرفت میں آنا چاہیے تھا لیکن دوسری طرف اور یعنی جو آپ کے مقذبین ہیں ان کو کامیاب ہونا چاہیے تھا لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے خدا کی طرف منصوب کر کے خدا سے علم پاکر جو باتیں کہیں وہ تو نہ صرف یہ کہ آپ نے اتنی لمبی عمر پائی اس کے بعد تئیس سال سے زیادہ بلکہ جو باتیں آپ نے خدا کی حوالے سے کہیں تھے کہ خدا نے مجھے بتایا وہ پوری ہوئی اور ہوتی چلے جا رہی ہیں اور جنہوں نے آپ کی تقذیب کی تھی وہ ظلم کرتے چلے جانے ہیں مجھے ایک تھوڑا سا ازازت اور دیئے اس کو قرآن شریف کے ایک اور آیت سے بھی ملا لیں جنہوں نے تقذیب کی ہے ان کو قرآن کریم نے ظالم کہا اور ظالموں کی یہ ایک جگہ اور تشریف قرآن کریم نے یہ فرمائی ہے اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مساجد سے روکے اب دیکھیں حضرت مرزا صاحب نے دعوے کیے اگر آپ مفتری ہوتے تو مفتری کا انجام پاتے ہیں نہیں ہوا خدا نے آپ کو کامیاب کیا کامیاب کرتا چلا جا رہا ہے آپ کے سرسلے کو جنہوں نے تقذیب کی ان کے ساتھ وہ دوسری علامت بھی مل رہی ہے کہ وہ اللہ کی مساجد سے روکتے ہیں کون ہے جو مسجدیں ڈھا رہے ہیں کون ہے مسجدوں میں جا کے بم مار رہے ہیں کس نے اعملیوں کی مساجد میں جا کے شہید کی ہیں کون اعملیوں کی مساجد سے کلمہ طیبہ کو تھوڑا سے توڑ توڑ کے نیچے گرار رہے ہیں تو ظالم کی تائین تو بڑی آسانی سے ہو جاتی قرآن کریم کی آیات ایک دوسرے کی تصدیق اور تائید کرتی ہیں اور تشریح کرتی ہیں حضرت مرزا صاحب نے بار بار یہ فرمایا کہ مجھے اگر پرکھنا ہے میری صداقت کو پرکھنا ہے تو خود ساختہ میار نہ بناو کہ آپ یہاں کیوں آئے یا وہاں کیوں نہیں آئے سیدوں میں سے کیوں نہیں ہوئے یا قریش میں سے کیوں نہیں ہوئے منحاج نبوت پر پرکھو قرآن وہ میار جو پیش کرتا ہے ان پہ آپ کی صداقت کو پرکھو تو خدا کے لیے یہ رمضان کا مہینہ ہے قرآن کے ساتھ خاص طور پر تلاوت کی جاتی ہے سنایا جاتا ہے اس پہ غور کریں اور قرآنی میار پر حضرت مسیح مرزا علیہ السلام کی صداقت کو دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو اور دعائیں کریں کہ اللہ تعالی جو سچا ہے اس کی سچائی آپ پر کھول دے تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ خدا اب بھی وحی کر کے مثلا حضرت مرزا علیہ السلام اب الہامات کی بات ہو رہی ہے آپ کو الہام ہوا کہ ایسے لوگ تیری مدد کریں گے جنہیں ہم آسمان سے وحی کریں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اگر آپ صعیت فطرت ہیں اور سچے دل سے خدا سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کو خود یہ وحی اور الہام کا مزہ چکھائے اور آپ پر اپنے معمور کی صداقت کو ظاہر کریں بہت شکریہ